درست سیاسی جماعتیں یہ پیسہ کرپشن کی رذر ہو جاتا ہے جواب میں مولا بخش چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ اگر ردل نصار ہوتا تو پھر ردل فساد کی ضرورت ہی نہ پڑتی آج انہوں نے چودر نصار صاحب پر جوابی حملہ کر دیا تو یہ پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک مرتبہ پھر آپس میں آمنے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں حالانکہ ایسے وقت میں شاید اتحاد کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کوئی سنجیدگی کے ساتھ سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت تھی اور وہی غیر سنجیدہ بیانات ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دیے جا رہے ہیں یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا آج کے پروگرام کا اور دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے اس سوال پر جو آج کا سب سے زیادہ عوام کا پسندیدہ سوال ہے ہر دوسرا شخص ایک ہی سوال پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ پنامہ کا فیصلہ کیا آئے گا میڈیا پرسنز کسی تقریب میں موجود ہوں کسی گیترنگ میں موجود ہوں یا جو سیاسی شخصیات ہیں وہ کہیں پر موجود ہوں عام لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ کیا آئے گا تو آج کے پروگرام میں ہم اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ممکنہ فیصلہ ہے دونوں آپشنز جو موجود ہیں اس کے بعد سیاسی منظر نامے میں کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو تحریک انصاف کی سیاست پر کیا سرات مرتب ہوں گے وہ کیا چیز لے کر اگلے الیکشنز میں جائے گی ظاہرے کیمپین تو کچھ عرصے میں شروع ہونے والی ہے اور اگر یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف آ جاتا ہے تو نون لیگ پھر اگلے الیکشن کس بنیاد پر لڑے گی اور کیا چیز لے کر عوام کے پاس جائے گی تو پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے جو مہمان ہمارے صاحب تاروف میں کروا دوں اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے صاحب تشریف اکتے ہیں جنرل راشد قریشی بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بطور تجزیہ کار ہم نے جنرل صاحب کو پر پروگرام میں آج انوائٹ کیا ہے اخوز زیادہ چٹان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کران ہوا ہے چٹان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید فواد چودری صاحب ہمارے صاحب ٹیلیفن لائن پر موجود ہے پاکستان تحریکی انصاف کران ہوا ہے اور تارک فضل چودری صاحب وفاقی وزیر مسلم اگنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو قوم کو متحد ہونے کا درست دیا جا رہا ہے تلقین کی جا رہی ہے لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشلگردی کے معاملات کو لے کر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر جس طرح سے الزام آئیت کر رہی ہیں سیون میں چندے کے معاملے پر تلال چودری صاحب کا اور چودری نصار صاحب کا بیان اور اس کے جواب میں پھر مولا وحش چانڈیو صاحب کا بیان تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سنجیدہ معاملے کو تھوڑی سی غیر چندیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ جو تلقین قوم کو کی جاری ہے متحد ہونے کی اس پر خود ساسی جماعتیں عمل پیرا نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا ثانیہ اگر درپیش آتا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو وہ کسی بھی صوبے میں ہو اور اس کے رتیجے میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں اگر کوئی شاتنیں ہوتی ہیں انسانی جانوں کا ذہن ہوتا ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں سارے اور یہ کوئی صوبائیت کی بنیاد کی اوپر نہ تو کوئی دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان میں اور نہ اس حوالے سے ہم کوئی ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ ایک مشترکہ پرابلم ہے پورے ملک کی تمام صوبوں کی پاکستان کا کوئی بڑا شہر اس سے محفوظ نہیں رہا کوئی فرقہ محفوظ نہیں رہا مختلف مذائب کے لوگ ان کا شکار بنے تو لہٰذا اتحاد کی ضرورت تو ہے اور ہم نے تو میں تھوڑا سا یہ ضرور ریکیپ کرنا چاہوں گا کہ پرامنسٹر نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کٹھا کر کے اس بات کی اوپر اتفاق رائے لیا کہ اس اشیو پہ ہم اپنے سیاسی اختلافات بلا کے ایک پیج پہ ہوں گے کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی حکمت حملی اپنائی آپ جو سامن شریف کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے پہلے تو ظاہر ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر پوری غم غمزد آیا سب نے اس دکھوں منایا لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری کو میں پنجاب محسن حکومت کی طرف سے یہ بات کروں گا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی لیپس رہ گیا تھا اگر کسی جگہ کے اوپر ہوں گی کوئی سکیروٹی کے میئرز وہ نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے اگر وہاں پہ پراپر سکریننگ نہیں ہو رہی تھی دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو مقدس مقامات ہیں جو مزارات ہیں ان کی اوپر اس سے پہلے حملے ہو چکے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے جناب کے اس سے پہلے کسی کیونکہ لاہور میں ہوا داتا صاحب کے مزار پر بھی انفرشنیٹ واقع ہوا داتا صاحب کے مزار پر بھی ہوا بلکل بہت سارے مزارات پر حضرت غازی صاحب کے مزار پر جو کراکراشی میں بہت ساری مثالیں ہیں میں تو صرف آپ کو ایک ری کیپ کرنے کے لیے بتایا اب لیکن سر اس میں سوال ابھی ہے جو سوال سر میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب اس پر اگر واقعی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کرپشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا یا دھماکہ کرنے والوں کو موقع ملا کے سیکیورٹی وہاں پر صحیح نہیں تھی تو اس کو تو پھر چودرین انسار صاحب کو اور آپ کی حکومت کو کسی فورم پر لے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ جب آپ ٹاک شو میں یا پریس کانفرنس میں بات کریں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو انسار صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ کی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی فورم کی اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں سندھ حکومت کی اگر اس میں کوئی غفلت رہی ہے یا اگر ان کی جو مناسب سیکیورٹی کی اقدامات تھے اگر وہ نہیں اٹھا سکے تو ہم اس کو کسی کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں نہیں بات یہ ہے جی کہ وزیر داخلہ نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ سندھ حکومت سمیت تمام حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو ان کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اسے پورا کریں اور اس کے بعد جو وفاق کی ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے اب اگر کسی جگہ آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ چاہیے پاکستان کے وفاقی انٹیلیجنس کے اگر ادارے تو وہ ہر جگہ اپنا کام کر رہے ہیں جو انسار صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فلان فلان تاریخ جگہ کمزوری ہے کسی جگہ آپ کی کتائی ہو گئی ہے سکیروٹی لیبس ہوئے اسے بجائے وفاقی حکومت پہ یا کسی اور پہ ڈالنے کے یہ کہنے میں کوئی مذاکعہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ ہم سے اس حوالے سے وہ غلطی ہوئی ہے کمی رہ گئی ہے فلاں ہمارے ادارے کی جہاں پہ جو فورس ہونی چاہیے تھی جو سکیروٹی کی انرینجمنٹ ہونے چاہیے تھے ان میں فلان فلان جگہ سکم تھا اگر یہ بات مان لی جائے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تو شاید باقی بہت سارے جگہوں کی اوپر اس صوبے میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی وہ لوگ اپنا انتظامات کریں یہ سب کو کرنے کے ضرورت ہے آپ اس کو صرف اس طرح نا کہیں ہم نے جو ان سے بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ آپ کو اپنی خامیاں جو ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے اس زمین میں ایک ایک سوال میں فواہ چودی اور جنرل صاحب سے کرنے کے بعد پھر میں پنامہ کے معاملے پر آتا ہوں جنرل صاحب اب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک فورسز اور سیول حکومتیں یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مل کر کارروائی نہیں کریں گی تب تک یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی آپ انیلائز کس طرح سے کرتے ہیں فورسز نے کتنا رول پلے کیا ہے اب تک اور جو کام سیول حکومتوں کو کرنا تھا وہ کتنا کر پائی ہیں اب تک پہلی آپ کی سٹیٹمنٹ یہ بالکل بلا شعبہ سو فیصد کریکٹ ہے کہ جب تک دونوں کٹھے ہو کے کام نہیں کریں گے تو سکسیس نہیں آئی گی دوسری بات آپ نے کہا کہ فوج نے کتنا کام کیا سیول حکومتوں نے کتنا کیا میں خیال ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ فوج نے کیا کام کیا اور کس طرح کیا اور انفورچنٹلی یہ بھی پتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں سیاسی مفادات کہہ لیں اپنے چھوٹی چھوٹے انٹرسٹ کہہ لیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا ایشیو کو نگلیکٹ کرتے رہے ہیں ابھی سارے میرے خیال جو بھی کامنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو سیول سائیڈ کی طرف سے ہونا تھا وہ اس لیول کا نہیں ہوا جس سے یہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی کہ آج ہمیں سیون شریف کا جو ہم نے دیکھا یہ نہ دیکھنا پڑتا انفورچنٹلی پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے اور خیبر پختون خواہ میں جو کاروائی خیبر پختون خواہ میں ہوئی جو کامیابی ادھر ہوئی وہ ہی اگر اسی زور و شور سے سندھ میں بھی بہت کامیابی ہوئی بائی دو وے مگر جہاں حکومت کو چاہیے تھا ایک تھپکی اور دیتے اور آگے اپنے آپ کو بھی بڑھاتے اپنی لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی تھوڑا چابی دیتے صدر اللہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات کی اجازت دے دیں میں صاحب اگر آپ اجازت دے دوں میں پہلے فواہ چاہتا ہوں ہم نے پنگ کو متحد کرنے کی بات کی جب سے تیرہ تاریخ کا واقعہ ہوا ہے آپ یقین جانے کہ رات کو سو جگن سے مجھے پونی آ جاتے ہیں ہماری پختون خصوصی طور پر قبائل اور باجوڑ کے لوگ جدر پولیس سوالوں کو پنجام میں مل جاتے ہیں میں یہی سوال لکھنا چاہ رہا تھا تو اس طریقے سے کیا قوم متحد ہوگا میں صحیح یہی سوال لکھنا چاہ رہا تھا فواہ چودی صاحب کے سامنے اور ظاہر ہے تاریخ فضل صاحب کا کی بھی اسپیٹنگی ہوں گا میں کہ آپ صرف پختونوں کے اوپر ڈال لے کے یہ سارے دیشت گردے آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اوٹ کیا آپ نے بلکہ صحیح پوائنٹ اوٹ کیا یہی سوال میں رکھنے والا تھا فواہ چودی صاحب اور تاریخ فضل صاحب کے سامنے اب فواہ چودی صاحب یہ والی سٹریٹیجی اگر اختیار کی جائے گی کہ اگر سیول حکومتیں متحرک ہوئی بھی ہیں تو وہ پشتونوں کو ڈھونڈ رہی ہیں پتھانوں کو ڈھونڈ رہی ہیں اگر یہ نسلی بنیادوں پر سٹریٹیجی اختیار کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریٹیجی ابھی بھی صحیح موجود نہیں ہے حکومتوں کے پاس دہشہ گردی سے نمٹنے کے لیے جنرلائزیجی جو ہے یہ کرش ہے یہ کوئی جیسے ڈانلڈ ٹرمپ اگر آپ دیکھیں تو اس نے کیا کیا ہے اس نے یہی کہا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ ٹرریلزت ہے اور اس نے ساتھ ملکوں کے پورے جو سارے مسلمان تھے ان کی انٹری ہی بین کر دی یہ جو جنرلائزیشن ہے اس کا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پورا ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہی جو بات جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو بہت ہی زیادہ unfortunate ہے even جو ہم بات کرتے ہیں اور تمام افغانیوں کو شامل کر دیتے ہیں وہ بھی اتنی ہی بری بات ہے جس طرح سے آج ہم نے دیکھا ہے کچھ کمپلٹس جو ہیں وہ آئے ہیں جس میں کے پختونوں کے اوپر بات کی گئی بعد میں حکومت کو خیال آیا لیکن یہ اس طرح کے جو issues ہوتے ہیں بڑے sensitive ہوتے ہیں اور اس سے ایک نفرت پڑتی ہے اس سے ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کو discriminate کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جس نے بھی حکومت پنجاب کی طرف سے خصوصاً جو لاہور میں پمپلٹس دیے گئے وہ بڑے insensitive بات تھی اور جس نے بھی کیا یہ نہیں دور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ غلطی ہوگی ہوگی لیکن جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں کچھ اچھا تاثر نہیں کیا اور یہ ایک sensitive معاملہ ہے اس کا ضرور اس کا صدباب کرنا چاہیے ایسی کوئی issue ہے نہیں صحیح ہے ایک مختصر بریک لیں گے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید موضوعات پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں اب اگلا سوال میرا یہ ہے طریف حضرت صلی اللہ صاحب ہم امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر چند مسلمانوں نے دہشتگردی کیا ہے تو آپ الزام سارے مسلمان کمیونٹی کو نہیں دے سکتے کہ سب مسلمان دہشتگرد ہیں اسی طرح اگر چند پتھان یا پشتون انفورچنیٹلی واقعات میں ملوث ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ دہشتگرد ہے آپ کے چینل پہ بھی اور جس جگہ پہ بھی مجھ آپ سے دو منٹ ان انٹرپٹیٹ چاہیے میں آپ کے سامنے بھی نہیں بیٹھا ہوا آپ بات کریں کہ مجھے کان میں سمجھ نہیں آئے گی میں دو منٹ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا لیکن گزارش ہے جی کہ آپ کے چینل پہ بھی آپ کے اس پروگرم میں بھی اور کسی بھی اور پروگرم میں اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی کہ پختونوں کے حوالے سے اور پشتونوں کے حوالے سے کوئی تفریق بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے یہ سر اثر غلط ہے یہ بہت زیادی ہوگی جو بھی اس تاثر دینے کی کوشش کریں گا میں افضاد کر دیتا ہوں میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں لیکن بود معذرت کے ساتھ میں افضاد کر دیتا ہوں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں میں نے اسی لیے کہا کہ یہ بات دیو ہو جانگے کان میں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں نے دو منٹ آپ سمجھ گیا ہے جس بات کی افضاد بڑھ اچھے طرقے سے ہو جائے گی اگر مجھے بات آرمی میں دیں گے آپ مکمل سن لینا پہلے آپ اس موضوع کو ختم بہنے دینا پہلے آپ بھی تلال چودری جیسے باتیں کرتے ہیں آپ تلال چودری نہیں ہے باہی میں کیا آپ نے میری بات سنی ہے اور میں اچھا کہ پرورام میں آپ کو نہیں بیٹھوں گا آپ مجھے اجازت ہے چٹانسہ بات کرنے تھے میرے ساتھ بیٹھ جائے میں آپ کو بہت سنی ہوں گا چٹانسہ بات مکمل کرنے تھے میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ کی آواز ہی نہیں آرہی یہ کیا طریقہ ہے یہ کمعظم طریقے سے بات کریں بات مکمل تو کرنے دیں کیا آپریشن ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میں نے دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اگر کسی جگہ کی اوپر کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں پشتونوں یا پختونوں کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے میں بالکل ریکارڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں غیر ریجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں اتفاق سے وہ بھی پشتون ہیں ان کی زمان اکثریت کی اکثریت کی پشتو ہے اب آپ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کابینہ کا جو حصہ تھا کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی بھی دو دفعہ اس میٹنگ کا میں آپ کو حال بتاؤں کہ دو دفعہ افغان مہاجرین کی فوراں وابسی کی حوالے سے سیفران منسٹری نے بقاعدہ وہاں پہ اپنا پوائنٹ پیش کیا ایجنڈا پیش کیا پرائیم نسٹر نواز شریف نے کہا یہ ہمارے مہمان رہے ہیں سالہ سال تیس سال سے زائد کے پرائیم نسٹر کی انٹرفیرنس پہ اس ان کی واپسی کو بڑھایا گیا یہ پرائیم نسٹر کا ان کے لیے ایک ازارے ہمدردی تھا تمہارے بھائی ہیں وہ ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں انہیں تیزی کے ساتھ واپس نہ کیا جائے ان کے مسائل ہوں لیکن اگر غیر ریجسٹر لوگ موجود ہیں اور ان کو چیٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں کون سا ملک ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ جہاں پہ غیر ریجسٹر لوگ دندناتے پھر رہے ہوں کوئی ان کو پوچھنا رہا ہو آپ اگر ان کی خلاف ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اس کو آپ انٹرپرٹ کریں پشتونوں کے خلاف پختونوں کے خلاف تو میرا خیال ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے میں نے بہت سمپل انداز سے اور بہت سادہ انداز میں آپ کو یہ تشریح کر دی ہے سیاسی جماعتیں یہ بیان ایک دوسرے کے خلاف دیتی رہتی ہے اب جب یہ آپریشن ہوتا ہے صوبے میں کامیاب ہوتا ہے کراچی میں آپریشن ہوا ادا گوا ہے کہ اس میں جو فردل گورنمنٹ کی جو انپورٹ تھی سب آپ کو پتا ہے لیکن ہم نے کہا جی کپتان اس کا صوبے کا چیف منسٹر ہوگا سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں ایسا کرتے ہیں سیاسی جماعتیں پور عظم نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے آٹ رہی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ غیر سنجید ہے یہ تاثر میرا خیال ہے کہ قطعی طور پر غیر مناسب ہے چلیں چٹان صاحب اب آپ کہہ لیں جو کہنا سا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر پزر چودری صاحب سے کہ ڈاکٹر پزر چودری صاحب کچھ لوگوں سے اس طرح کے بیان دینے کا ہم تو وقت رکھتے ہیں لیکن آپ ایسا بندہ نہیں ہے آپ کے باتوں سے میری دل کو درد ہوا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ہمارے لوگوں کو سڑکوں کی اوپر مرغہ بناتے ہیں ان کو بر بر کے گاڑیوں میں ڈالتے ہیں ان کی تظلیل کرتے ہیں جس آدمی کے ساتھ بیس پچیس ہزار پولیس کو دے دیا اس کا کوئی قصور نہیں اس کا شناختی کار درست ہے میں آپ کو اگوان مہاجرین کا نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے حلقے کے بات جوڑ کے لوگوں کا کہہ رہا ہوں جو مجیپونہ آرہی ہیں جو یہ کا اوٹ بھی ہے جو اس کی ملکی شہری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پینڈی میں کیا کچھ ہو رہا ہے سبزی منڈی میں کیا کچھ ہو رہا ہے دوسری تانوں میں لاہور میں رحمیار خان میں کہاں کہاں سے ہمیں پونی آرہی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف اس کا پہشان یہی ہے کہ جو پختون ہے اس کو اٹھاؤ جو راستے میں پیسے دے دے اس کو چھوڑ دو جو راستے میں پیسے نہیں دے اس کے شناختی کارڈ کو پار دو اس کو بند کر دو اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب حکومت پختونوں کو پنجاب میں تنگ کر کے اس کے کاروباروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب سے نکل کر واپس خیبر پختون خواہ میں جائے اور اگر ڈاکٹر پزر چودری صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرے ساتھ کل اس آپ کے چینل پر پروگرام رکھ دے اگر میں نے ثابت نہیں کیا کہ پختونوں کی خلاف اس طرح کا سازش ہو رہی ہے تو میں سیاست کو خیر آباد کے کے میں سیاست کو چھوڑ دوں گا جوک صاحب آپ اس کو رسکون کر دیں پھر میں اگلے موضوع کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں اگلے موضوع کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کو خود اکر دوں گا کہ یہ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے طرف جی چٹان صاحب جی موقع دیجئے جی جی تاریخ فضل صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ میں نے جو آپ کو حکومتی پولیسی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم ان غیر ریجسٹرڈ افغان مواجین کو ضرور کسی دارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ پولیسی ہے گورنمنٹ کی میں چٹان صاحب کی بات کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط کہہ رہے ہیں اگر اس پولیسی کی امپلیمنٹیشن میں نچلی سطح کی اوپر اگر پاکستانیوں کو اور میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جس شہر جس صوبے میں بھی کوئی بندہ شہید ہوتا ہے دہشتگردی کے لیے وہ پاکستانی ہے اگر کسی پاکستانی کو اس آپریشن کے طے تنگ کیا جا رہا ہے میں نے آپ کی بات نوٹ کی ہے میں کنسرن اداروں تک پہنچاؤں گا اور اگر یہ ذاتی ہو رہی ہے تو ہم آپ کی آواز بنیں گے ہم کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں ہم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ معصوم لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو اس آپریشن کی آرڈ میں تنگ کریں میں نے آپ کی بات چیٹان سب بلکل نوٹ کیا اگر سٹریٹیجی میں پیگمت املی میں کچی موجود ہے تو اس کو دوسرے کر لیا جائے گا اگر پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اگر ایک جگہ پہ اوتا پینڈی میں اوتا ایک تانے میں اوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ حکومتی پارش نہیں ہے اس کی وجہات انہوں نے کر دی ہے اس کی وجہات انہوں نے کر دی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اسٹریٹیجی کو ٹھیک کر دیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں دوسرے حصے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں فواج صاحب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو اپنی یہ رائے دیجئے گا کہ کیا فیصلہ آنے کی توقع ہے اور دوسرا یہ کہ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو سیاسی طور پر کیا حصر پڑے گا پی ٹی آئی کے اوپر اور پی ٹی آئی کیا چیز لے کر جائے گی لوگوں کے پاس عوام کی عدالت میں آپ لوگوں کی تو فکر نہ کریں لوگوں کو تو کہتے ہیں نا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال پینامہ جانے ہے جانے نہ جانے پی ای ملن نہ جانے ملک تو سارا جانے تو لوگوں کو تو پہلی پتہ ہے کیا ہوا ہے جس طریقے سے پیسہ چھوڑی ہوا ہے باہر گیا ہے پاکستان میں ایک ایک جگہ کے اوپر ابھی بھی میں یہ ایک ہمارا ریموٹ ٹاؤن ہے فرنٹ آزن خان وہاں پہ بیٹھا ہوں اور وہاں پہ بھی سب لوگوں کو جائے جو نون لیڈ کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا تو لوگوں کی آپ کے در چھوڑ دیں وہ تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اور لوگ ہی انجام کو پہنچائیں گے جہاں تک عدالت کا تعلق ہے اگلے آٹھ دس دن میں فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ جو ہے وہ یہی آنا ہے جو اپنا ہمیں تو تارک فضل صاحب کی طرف مجھے ٹینشن ہی نہیں دیکھی جاتی آپ دیکھیں جتنے وہ آج کل وہ رات کو بارہ بارہ بیٹھر دفتر میں ہوتے ہیں صبح ساتھ بھی دفتر میں ہوتے ہیں آخری آخری دن ہے اور مجھے تو بڑی ہمدردی ہے تارک صاحب سے ہمارے تو بھائی ہیں میں تو چاہتا تھا زیادہ دیر وزارت میں رہے لیکن کوئی بات نہیں وزیراعظم نواز شیر جائیں گے اگلہ وزیراعظم یہ الیکٹ کریں گے اس کے ساتھ بھی شاید وزیرا جائیں لیکن بارہ نواز شیر صاحب کو جانا پڑے گا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں اس کا جواب تو میں تارک صاحب سے لیتا ہوں لیکن پہلے جنرل صاحب آپ کی رائے کیا ہے کسی سیاسی طور پر کسی نئے بہران کا سامنا تو نہیں ملک کو کرنا پڑے گا کوئی بیچینی میں اضافہ ہونے کا امکان تو نہیں کیونکہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ دہشہ گردی کے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے سیاسی طور پر بھی تب ہی شاید یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے تو آپ کوئی لگتا تو نہیں ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد کسی بیچینی کا شکار ہو سکتا ہے ہمارا ملک جی میرا خیال ہے کہ حکومت کے جانے یا نہ جانے سے جو وار اگنس ٹیرر ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے سنا ہے اور میں ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کوئی لیگل مائنڈ بھی نہیں ہوں کیونکہ صاف بالکل کلیر ہے ہر کسی کی مائنڈ میں کہ ہوا کیا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کون ڈوج کر رہا ہے کون غلط بیانیاں کر رہا ہے خواہ وہ فلور آف دا ہاؤس ہے یا باہر نکل کے اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے میں یہ دن دیکھنا نہیں چاہتا تھا جہاں ہمارے منسٹر اور ہمارے پرائم منسٹر آکے عوام سے پبلکلی جھوٹ بولیں ایک بریک لیں گے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید موضوعات پر بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ صاحب میرا سوال کوئی نہیں ہے اب دونوں رہنماوں نے جو دونوں شخصیات نے جو بات کی ہے اس پر آپ کی رائے جی میں جو فاد صاحب نے بات کی ہے جی کہ نواز شریف کو تو جانا ہی پڑے گا وہ جان کا جانا ٹھہر کیا ہے میں اس کو اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی مثال وہ ہے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر کم نکلے یہ ارمان ان کا ارمان ہی رہے گا پرامنسل اللہ کے فضل سے ایک منڈیٹ لے کے آئے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں اور میں حیران ہوں اس بات کی اوپر اب کیس چونکہ عدالت کے اندر بزرے سماعت تھا اب اس پر فیصلہ محفوظ ہے اس کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں سنتکار ہیں کاروباری شخصیات ہیں پرامنسل کی فیملی 1930 سے 1930 سے کاروبار میں ہے میں فواہ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس وہ کاروباری فیملی میڈیا ہاؤسز ہیں فواہ صاحب آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آرہی میں آپ کے پاس آتا ہوں اگر اتنی بڑی ہے کاروباری فیملی جو ہے اگر اس کے دو اپارٹمنٹ ان سے حضم نہیں ہو رہے اس کی بھی ہم نے ساری جناب بتا دیئے کس طریقہ کار سے آئے ہیں کس طرح لیے گئے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹ نائٹ بھی بیٹھیں تو کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم آپ کی طرح مینڈٹ لے کے کنٹینروں پر نہیں چڑھتے بلکہ ہم اپنے دفاتر میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں فواہ صاحب ہم سرسل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم نے یہ فیصلہ دیا تو تمہاری عزت نہیں رہے گی تو براہ بربانی ججز کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیں اور ویسے بھی ججز نے عوامی فیصلہ نہیں دینا ان کی منشاہ کے مطابق نہیں دینا فیصلہ قانون کے مطابق دینا ہے فواہ صاحب آپ کے یہ فواہ صاحب بڑا کلپ چل رہا ہے ہر جگہ کے اوپر جس میں تارک فضل صاحب نے یہ کہا کہ کیا وزیراعظم کے لیے یہی کریٹیریاں رہ گیا ہے کہ وہ صادق اور امین ہو تو تارک فضل صاحب سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وزیراعظم کے لیے بیمان ہونا ضروری ہے اگر صادق اور امین ہونا ضروری نہیں اور جھوٹا ہونا ضروری ہے ظاہر ہے میرے باتوں کو اگر آپ الفاظ کو ترون مرون کے پیش کریں گے تو جو مرضی پیش کریں میں نے یہ بات نہیں کہی تھی میں نے کہا تھا کہ صادق اور امین کے ساتھ پرفارمنس بھی وزیراعظم کا کریٹیریا ہوتی ہے یعنی صادق اور امین بھی ہو اور پرفارم بھی کرے صرف صادق اور امین ہونے سے ایترین پرائم نسٹر نہیں بنے گا پرفارم بھی کرے اگر منشور پہ کام بھی کرے جو لوگوں کو وعدہ کر گئے ہیں اس کے مطابق ڈیلیور بھی کرے اگر پرفارم بہت اچھا کر رہا ہو تاریخ فضل صاحب اگر پرفارم بہت اچھا کر رہا ہو لیکن صادق اور امین نہ ہو تب دیکھیں دونوں کریٹیریاز ہیں میں نے کہا صادق اور امین بھی ہو اور پرفارمر بھی ہو دور بھی ہو ایک بیسٹ پرائم نسٹر ہے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے اور جو آدمی پرفارم کر ہی نہیں سکتا اگر وہ صادق میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا فادسہ فادسہ میں نے یہ نہیں کہا میرے موں میں آپ الفاظ نہیں ڈال سکتے میں نے تو کہا ہے مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا ہے اکھونزادہ صاحب اب آپ کی سرگرمیوں سے تو لگتا ہے کہ آپ الیکشن کی شاید تیاری میں جا رہے ہیں لوگ اکٹھے کر رہے ہیں دردر سے لوگ پارٹی کو جوئن کر رہے ہیں فارمولا مروت ہوں نبیل گبول ہوں دوسرے لوگوں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیصلے سے دیکھیں جیے ہمیں اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہو تھا تو سب سے اچھے جج تو ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی سے بھی اچھے شیخ رشید صاحب اور جماعت اسلامی کے ساتھ تو کوئی وکیل ہے ہی نہیں پی ٹی آئی نے بھی ہماری وکیل کو ہائر کیا ہے تو ہم اگر سمجھتے کہ ٹویو آرز کے بغیر کوئی اس طرح کا پیسلہ آئے گا تو ہم خود چلے جاتے عدالتوں میں ہم عدالتوں میں نہیں گئے اور ہمارا توقع بھی یہ ہے کہ جو پیسلہ آئے گا وہ پیسلہ بھی نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے اور کہتے ہیں کہ کیسا پیسلہ آنے والا ہے اور اس طرح پیسلہ بھی نہیں آنے والا ہے جو ڈاکٹر پزر چودری صاحب اور ان کا ٹیم نکلتے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے خود ادالت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا پیسلہ آنے والا ہے جہاں تک ہماری سرگرمیوں کا تعلق ہے تو الیکشن لڑنا تو ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے اور ہر الیکشن کیلئے سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ہمارا زیادہ پوکس اس بات پہ ہے کہ ہم تمام اپوزیشن کو اکٹا کریں اور آنے والے الیکشن سے پہلے پہلے ایک تو کوئی اس طرح کا قانون بنائے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو ساپا اور شفاپ بنائے اور دوسرا یہ کہ کم از کم اس ملک میں ہمیں اس طرح کا ادارہ بنائے کہ وہ لوگوں کا احتساب کریں ججوں کا کریں جرنیلوں کا کریں جرنلسٹوں کا کریں کسی پہ ہاتھ ڈالیں تو اس پہ یہ شک نہیں ہو کہ پگڑی اچھال رہے ہیں اور اگر کسی نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے تو اس کے عزت کو خراب نہیں کریں یہ دو گام کے لیے ہم کوشش لگی ہوئی ہیں سیئے یہاں رکیے گزرہ ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں راشد قریشی صاحب سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ تھوڑا غیر سنجید کی نظر نہیں آرہی بہت سنجیدہ معاملہ ہے دہشتگردی سے نمٹنا اور اس سے نمٹنے کے لیے جو بیانات ہو رہے ہیں وہ تھوڑے غیر سنجیدہ سے لگ رہے ہیں تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں متحد ہونے کا درس دیا جا رہا ہے اور خود سنجید کی دکھائی نہیں جا رہی آپ نے بالکل صحیح کہا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے میں نے خود تو نہیں سنا ہے تلال چودری صاحب یا دوسرے صاحب کو لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی جو فوکس ان کا ہونا چاہیے اس سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کس لیے مجھے یقین ہے جارہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ جو پانوایا لیکس کا اب ریزلٹ آنے والا ہے جو فیصلہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے سننے کے لیے اس سے ذرا اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے اور اس لیے ایک بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے ایک ایسی آفت سے اور مسئبت کا سامنا کریں یہ آپس میں الزامات لگانے شروع کر دی ہیں اس کا بہت وقت ہوگا سیاست کا بھی بہت وقت ہوگا لیکن اگر اب ابھی بھی انہوں نے سیریسلی دہشتگردی کو کامبیٹ نہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں اور ایک ڈسٹنس سے دیکھ رہا ہوں میرا خیال ہے پھر یہ کابو میں آنے والی نہیں ہے یہ آخری موقع ہے میں سمجھتا تھا کہ راہیل شریف صاحب جب تھے وہ یہ بات ایک قسم کی کمپلیٹ کر کے جائیں گے لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے حکومتیں انفرچنٹلی سندھ کی حکومت بھی اور بے انتہا لیول پہ پنجاب کی حکومت نے ایک قسم کے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیش کی جس کی وجہ سے یہ دوسرا آپریشن لانچ کرنا پڑا ہے صحیح اچھا فواد چودی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جب مولا بکش چانڈیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر رد النصار ہوتا تو رد الفساد کی ضرورت ہی نہ پڑتی تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ چودر نصار صاحب کے اوپر اٹھا کر ڈالا جا سکتا ہے چودر نصار اکیلے ذمہ دار ہیں دہشرگردی کو ختم نہ کرنے کے اور چودر نصار صاحب پر جمع داری آئید ہوتی ہے مکمل طور پر تو کہنا درست ہے مولا بکش چانڈیو کا دیکھیں یہ تو خیر ایک پریٹیکل بات ہے اور اس حوالے سے شاید اس میں غلط بات بھی نہ ہو کہ انٹریئر منسٹر جو ہے اور انٹریئر منسٹری جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس سارے معاملے میں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دو حصے ہیں اس کے ایک ہے جو فوج نے کرنا تھا جو پہلے ضرب عزب جاری تھا اب رد الفساد جاری ہے تو اس آپریشن میں جو مسل کا کہلے ایلیمنٹ ہے جو فوج کا ہے وہ یوز ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ نورت وزیرستان ہو ساؤت وزیرستان ہو سوات ہو تمام جوگوں پر بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں ان آپریشنز میں لوگ پکڑے گئے ہیں ٹھکانے ختم ہوئے ہیں مارے گئے ہیں لیکن اس کو جو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا ایک سیول سائٹ کی طرف سے وہ نہیں ہوا ایکسٹریمزم کے خلاف جو ناریٹیو تھا وہ نہیں سیٹ کیا گیا جو تمام معاملات دوسرے ایک جو اس کڑی سے کڑی چھوڑنے والی بات ہے پولیس ریفارمز نہیں لائے گئے جوڈیشل ریفارمز نہیں لائے گئے جو ایک ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں ایک سیول گورنمنٹ سے کہ وہ کس طرح سے کمپلیمنٹ کرتی ان آپریشنز کو وہ نظر نہیں آتے اور اس میں بہت بڑا حصہ یقینی طور کے اوپر چھوڑنے والی نصار صاحب کا اور انٹریئر منسٹی کا ہے جو انہوں نے ادا نہیں کیا چٹان صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے کہ سیون شریف سے حاصل ہونے والے چندے کے جو کروڑوں روپے ہیں وہ جیبوں میں چلے جاتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں جب یہ الزام لگا گیا تو اس کا جواب دیا جانا چاہیے تھا شاید میچورٹی یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ نئی جناب اس کا پورا آڈٹ نظام موجود ہے ایسا ہرگز نہیں ہے چودین نصار غلط کہہ رہے ہیں لیکن جواب میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر چودین نصار درست کہہ رہے ہیں اور اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں جی اس ملک میں اگر سیون شریف کے حملے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کراچی میں سند میں کتنے دشتگردوں کو پکڑا گیا اور اس کے کتنے حملے ناکام بنائے ہیں اور کتنی جگہوں پہ ان کو ناکامی ہوئی جہاں تک چودین نصار صاحب کا تعلق ہے تو ہم تو شروع ہی دن سے ابھی نہیں کہ ہم ابھی کہہ رہے ہیں جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے ہم یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ چودین نصار صاحب کے ہوتی ہوئی ہیں اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا ہے اور پھر آپ کوئٹا کمیشن رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے جتنے جو چودین نصار صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کا تصدیق ہو جائے گا کل آپ نے دیکھ لیا اس کے پریس کامپرنس میں انہوں نے نہ کوئی دشتگردی کے خلاف بات کی نہ دشتگردوں کے خلاف انہوں نے بات کی نہ انہوں نے یہ قوم کو بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ آخر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ ابھی تک جو سارے قوم چیخ رہے تھے کہ خدا راب پنجاب تک اس کا دائرہ وسیع کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان ہے پنجاب میں جو پولیس ہے وہ شعبہ شریف صاحب کے گھر کی ملازم بن چکی ہے وہ مرڈل ٹاؤن جیسے واقعات کر سکتے ہیں لیکن وہ چوٹو گینگ جیسے حالات کو کانٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور چوٹو گینگ سے تو یہ جو دشتگرد ہے اور جو بین تنظیمی ہے تو انہی سے بہت آگئے ہیں انہوں نے تو نیٹو پورسز کو ناکام بنایا پوانستان میں انہوں نے تو امریکن پورسز کو ناکام بنایا لیکن چنان صاحب یہ آپ جیسے آپ جیسے کوئٹا کمیشن ڈپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے خود اور پیپرز پارٹی نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا اب 27 دسمبر کو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں رتیب خوصہ صاحب نے اس پریس کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم چودر نصار کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں اس کمیشن کی ریپورٹ کو لے کر اور ہمارا مقدمہ جو ہیں وہ اتداز ایسن صاحب لڑیں گے اتنا کلیر کر کہا گیا پیپرز پارٹی کی جانب سے کیا ہوا پھر دیکھیں جی ہم جو بھی پیس لے کرتے ہیں سوچ سمجھ کے پیس لے کرتے ہیں اور ٹائم کو دے کے پیس لے کرتے ہیں اور کوئی بھی پیس لے اس طرح کی جذباتی انداز میں نہیں کرتے ہیں یہ لطیب خوصہ صاحب نے کہا ہوگا لیکن اس میں پہ عمل درامت ہوگا تھی اس میں سنٹل ایگزیٹیو کمیٹی سے بھی مشاورت ہوگیا اور اس میں تمام مشاورت کر کے اس کے بعد کوئی اقدام اٹھائے گا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں سر اس کو تو دو مہینے گزر گئے یہ تو سوچ سمجھ کے اگر فیصلہ کر کے یہ ناؤنس کیا گیا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا دو مہینے تو گزر گئے اور دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی شک صاحب نے بیان دیا ہے لیکن اور دیا ہے کہ نہیں میں نے نہیں سنائے کمسکم لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا ہے تو دیا ہوگا لیکن یہ کوئی شک صاحب کا بیان ہے اور اگر وہ سنٹل ایگزیٹیو کمیٹی کے جو ہمارا سی ای سی کا میٹنگز ہے اس میں اس کو رکھے سر یہ سی ای سی کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کے گئے جائیں گے لیکن دو چیزوں پہ یہ پریس کانفرنس سی ای سی کی میٹنگ کے بعد کی گئی تھی چٹان صاحب جس میں یہ لگتا تھا کہ سی ای سی میں فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد کیا ناؤنس کیا گیا ہے سی ای سی میں فیصلہ ہو جاتے ہیں تو سی ای سی کے فیصلوں کا جو ناؤنسمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا جو سکٹری اطلاعات ہوتا ہے مرکزی وہ کرتے ہیں باقی میں نے بیان دیا کسی اور نہیں دیا وہ پارٹی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے کسی میرا ذاتی خیال ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو سکتا ہے لیکن اس کے میں میں سی ای سی کا ممبر ہوں سی ای سی کے اجلاس میں اس طرح کا کوئی نے پیس لہوا ہے نہ کسی نے اس طرح کا کوئی تجویز ابھی تک رکھا ہے لازٹ جو ہمارا ہوا تھا بی بی شہید کے برسی پہ لڑکانے میں ہمارا سی ای سی کا میٹنگ ہوا تھا لیکن دور چوزوں پہ تو ہم متفق ہے کہ ایک پاکستان میں ایک وزیر خارجہ ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا جس انداز سے پاکستان کو جو ہم دیشتگردی کی شکار ہے اور دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دیشتگرد ملک ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں دیشتگردی ہے تو ایسے حالات میں ہمارے ساتھ ایک پول ٹائم وزیر خارجہ ہونا چاہیے نیبر کے ساتھ چاہے افغانستان ہے ایران ہے انڈیا اس کے ساتھ ہمارے حالات کافی سے زیادہ قراب ہو چکے ہیں یا اسلامی دنیا میں جو حالات رونما ہو رہی ہیں تو ایک پول ٹائم وزیر خارجہ ہونا چاہیے اور ایک ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں سو سال بعد بھی کہیں گے کہ جودر نسار کے ہوتی ہوئی نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت نہیں ہو سکتے اس کا مائن سٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جس لوگے باتا ہوں خارجہ کے ساتھ بین تنظیم آئے یہاں پہ انٹیریئر منسٹری میں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ دندناتی پھرتے ہیں پھر کہتے ہیں اب تاریخ فضل چودی صاحب ابھی انتظامیہ کا کام تھا تو ایسی وزیر خارج وزیر داخلہ کے ہوتے ہیں بہت شکریہ سر وقت ختم ہو گیا حمدادہ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ کا جنرل راشد قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ فواد چودی صاحب تمام مہماروں کا بہت شکریہ یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈباک جیجے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ